بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیارو سٹوڈنٹ جو آر واشنگ مائی شیلن عدیم قدیر اور ہم اینڈی انٹری ٹیسٹ میں پچھلے ایئرز میں جتنی بھی پیپرز اس کرنڈ ایلیٹر سٹیٹی سے مطالق پچھے گئے اس کو ڈیسٹرز کرتے ہیں آئیے پہلا سوال ہے ایف کیو چارجز پاسن تھو دھا کروس سیکشن آف کنڈکٹر ان ٹائم ٹی مینگنی شیٹ آف کرنڈ آئی کی ویلیو کیا ہوگی اگر کیو چارج پر ہوگی فیلو آف چارجز مطلب آئی برابر ہے کیو آپ آن ٹی کیو کو ٹائم سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ کرنڈ ایلیٹرز نام دیتے ہیں اس ڈیوائیس کا نام بتائیے میجرمنٹ آف پی ڈی کا مطلب ہماری گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے خاص اور بے فریز ڈی فریزر میں ہم اپنے گھروں میں اس کو سیو رکھنے کے لیے سرکٹ میں وولٹ میٹر جوڑ دیتے ہیں وہ وولٹ میٹر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ باہر سے پٹنشل کتنا پٹنشل ہمارے گھر میں آ رہا ہے اور اس کے تھوڑ جو ہے وہ اسٹیبلیزر کے تھوڑ کتنا کرنڈ یا کتنا وولٹ اس کو ڈی فریزر کو یا فریز کو دیا جا رہا ہے ڈی فیلسٹی آف الیکٹرون الیکٹرون کی اپنی ویلسٹی ہے موج مستی میں گھوم رہے ہوتے ہیں رینڈم ویلسٹی ہے تھرما ویلسٹی ہے لیکن جیسے ہی ہم جو ہے وہ پٹنشل ڈی فرنس دیتے ہیں تو اس کے اکراس ایڈیویلپ ہوتا ہے میکنٹک الیکٹک فیلڈ ڈیویلپ ہوتا ہے جس کو ایک ڈیریکشن میں آہستہ 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 ڈھکیلتی ہوئے دوسری پانٹ پہ لے جاتی ہے اسے ہی فلو آف کرنٹ کا نام دیتے ہیں یہ موشن آف کنڈیکشن آف الیکٹرون ڈیو ٹو دہ ای ای کی مہربانی سے الیکٹرون کا چارجز فلو ہونا شروع جاتا ہے اور اسی کو ہم ٹری فیلسٹی کا نام دیتے ہیں نمبر آف پاسس سروع وائر کیرنگ کرنٹ اگر کیرنگ کرنٹ ٹری ایمپیر ہے ان ٹونٹی منٹس ڈیس منٹ کے دوران تین ایمپیر کرنٹ جو ہے پاس کیا گیا کسی وائر میں سے تو بتائیں کرنٹ کتنا پاس ہوگا تو ہم نے بتایا تھا آئی ایز ایکول ٹو کیو اپاون ٹی ہے یا اینڈ ای اپاون ٹی ہے کرنٹ تو ہمارے پاس تین ایمپیر ہے اینڈ کی تعداد مجھے معلوم کرنی ہے ون پوائنٹ سکس انٹو ٹینس پاور مائنس نائنٹین بیس منٹ کا مطلب کیا ہوگا ٹوائنٹی ملٹیپلائیڈ بائی سکسٹی اب یہ سارا ڈیٹا اٹھا گے یہاں سے اٹھا گے تھیری کو اس سے ملٹیپلائی کریں اس کو یہاں لے کر آ جائیں تو اینڈ کی ویلو آ جائے گی ٹو پوائنٹ ٹو فائف ٹینس پاور ٹوائنٹی ٹو یہ جو ہے وہ اینڈ کی ویلو حاصل جائے گی آئی ہوپ یہ کلیر ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں تو نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ سٹیٹ لائن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں سے ایک ہوگا اب بتائیں یہ پوائنٹ بتاتا ہے کہ پارٹیکل میں کرنٹ موجود ہے لیکن پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا پوٹینشل ڈیفرنس دیئے بغیر کرنٹ کا تصور ہی نہیں ہے یہ بتاتا ہے پوٹینشل تو زیرو ہے اور پوٹینشل ڈیفرنس تو ہے لیکن کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ایسا ہو سکتا ہے ہم پوٹینشل دے رہے ہیں لیکن کرنٹ پاس نہیں ہو رہا یہ سیل ہمارے پاس ہے یہ فائی فولڈ کا پوٹینشل ہے ہم نے اس کو جوڑ دیا لیکن یہ کرنٹ فیل نہیں ہو رہا کرنٹ میجرمنٹ نہیں ہو رہا یہاں سرکٹ اوپن ہے اس طرح ہو سکتا ہے لیکن جیسے سے کرنٹ کی تعداد ہم سرکٹ کو آن کریں گے کرنٹ بڑھنا شروع ہوگا پوٹینشل بڑھنا شروع ہوگا کرنٹ بھی بڑھنا شروع ہوگا تو یہ جو ہے ریزرٹ پاسیبل ہے اب پیس آف وائر is cut into four equal parts ایک بڑا سا پیس ہمارے پاس ہے اس کو چار حصوں میں cut کر دیا گیا cut کا مطلب لیند کم کر دی گئی لیند کم کریں گے ریزرٹس میں بھی کم ہی واقع ہوگی pieces are bundled together side by side یہ ایک لمبا سا وائر ہمارے پاس ہے اس کو چار حصوں میں one two three four چار حصوں میں cut کر دیا گیا اب چاروں کا ایک بندل بنا دیا ہمیں یہ بندل بنا دیا گیا اب بتائیے original وائر کا the resistance bundle کی resistance کیا ہوگی اس کی resistance فرض کریں r ہے r کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے raw l upon a اب raw تو change ہی ہوتا ریزر ریزر کر دیں change ہی ہوگا length میں ایک تبدیلی آگئی length کتنا ہوگیا چھوٹا ہوگیا one upon four ہوگیا پہلے کے مقابلے میں اچھا area کیا ہوگیا area بڑھ گیا کتنا بڑھ گیا four times بڑھ گیا area ہے نا double کر دیا four times بڑھ دیا تو four نیچہ آگے 16 ہو جائے گا تو آپ کا جواب ہوگا one upon sixteen times resistance کم ہو جائی گی ٹھیک a resistance device which register ہمارے پاس ہے یہ device کہہ لیں یا property کہہ لیں کسی وائر کی جو convert کر دیتی ہے electric energy to heat energy same potential reference both end ایسا ہونی سکتا add the flow of current نہیں تو یہ والا ہے کہ electric energy کو heat میں convert کر دیتا ہے پرانے زمانے کے جو پیلے بلب ہیں اس میں wire استعمال ہوتا ہے وہ wire انتہائی باریک سا ٹنگسٹن کا wire ہوتا ہے جس کا area انتہائی کم ہونے کے وجہ سے resistance بہت زیادہ ہوتی ہے وہ heat up ہو جاتا ہے تو electric energy کو وہ heat energy میں convert کر دیتا ہے اب metallic wire جو ہے of resistance 40 ohm اب کہا جا رہا ہے metallic wire of resistance 40 ohm stretch is twice ایک metallic wire ہے اس کو ہم نے جو ہے کیا کہ stretch کر کے جو ہے double کر دیا length کو twice کر دیں گے تو length کو twice کر دیں گے تو area بھی جو ہے وہ کم ہو کے half ہو جائے گا length کو بڑھائیں گے تو اور پتلا ہو جائے گا تو اب بتائیے نئی resistance کیا ہوگی raw l upon a raw تو ایسی رہے گا length کیا کر دیا twice کر دیا length کو بڑھا دیا لیکن ساتھ میں area بھی کم ہو گیا area half کے برابر ہو گیا یہ اوپر چلا جائے گا 4 raw l upon a تو 4 times بڑھ جائے گا 4 ہے 4 کو 4 سے multiply کر دیں 160 ohm نئی resistance ہو جائے گی اگر یہ حرکت کی گئے اب اچھا سوال ہے a battery of the pocket calculator یا mobile کہ supply is 0.35 ampere at potential difference 6 fold what is the power of rating of calculator یہ i آپ کو given ہے potential difference آپ کو given ہے power آپ کو معلوم کرنا ہے power کا فارمولا اس میں ویسے تو ہم جانتے انرجی کا فارمولا انرجی کا ایک فارمولا vti ہے v لکھیں گے اور power ہے تو power کا مطلب ہے time سے divide کر دیں گے تو انرجی جو ہے و convert ہو جائے گی اس کو time سے divide کر دیں گے تو energy of power relation یہ ہے rate of doing work is power v کی value کتنی ہے ہمارے پاس 6 ہے current کتنا ہے 0.35 یہ اس کا جواب آجے 2.1 volt اس کو آپ calculate 6 multiplied by 0.35 ٹھیک بٹا 2.1 volt آگئے اب کہا جا رہا ہے machine consume 500 joule energy in two seconds power بتائیے power کو ہم جانتے ہیں by definition rate of doing work work کہلیں یا energy کہلیں rate کا مطلب time سے آپ divide کر دیں اوپر energy لگ دیں گے energy کی value آپ کے پاس 500 time 2 seconds ہے تو جواب 250 watt اس کا جواب آجے گا joule per second یا watt کا نام دے دیا جول per second جس کو ہم watt کہتے ہیں ٹھیک ہے resistivity depend upon resistivity ہمارے پاس formula raw l upon a resistivity constant ہے یہ nature پہ depend کرتی ہے cross section land resistence nature پہ depend کرتی ہے ساتھ temperature پہ depend کرتی ہے ہم نے ریویو میں explain بھی کیا تھا اس کے بعد دیکھے گا resistors that are current different path resistance یہ ہم نے connect کر دیا اب current اس کے different path ہیں پہلا path یہ current path ہوگا current اس میں پاس ہوگا اس میں پاس تین راستے میں current پاس ہوگا different path اس کو نام دیتے ہیں parallel combination کا نام دیتے ہیں اور اگر ایک ہی راستہ ہوتا اس کا تو اس کو ہم series کا نام دیتے ہیں اب یہ two ohm three ohm four resistance جو ہے وہ series میں جوڑ دی گئی تین resistance جو ہیں پہلی resistance دوسری resistance تیسری resistance ایک ہی راستہ ہے سم میں three ohm four ohm are connected in series the current in two ohm اس two ohm میں current جو ہے وہ one amp ہے تو یہ پر بھی one amp here ہوگا یہ والا جواب ہمارا correct ہو جائے گا commercial unit of electricity جو ہے وہ kilowatt per hour ہے یہ energy کی unit ہے ایک horsepower بھی ہوتی ہے hp کا مطلب horsepower یہ commercial unit ہے آپ motor purchase کرنے جائیں کوئی بھی گھر کی motor ہو یا سلای machine کی motor ہو یا چھوٹی motor ہو یا boarding کی motor ہو یا two wheel کے بڑی motor ہو یا ہی تربائن کو چلانا ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی power ہوتی ہے اسے horsepower کے لحاظ زیادہ horsepower ہے زیادہ مہنگا ہوگا زیادہ بڑا function کرے گا چھوٹی چیز ہے چھوٹی horsepower ہوگی اس کو یاد دکھنا ہے 746 watt کے برابر ہوتا ہے 746 watt برابر ہے 1 horsepower کے برابر ٹھیک ہے 200 watt tv is used 20 hours if it is used 4 week then what is the cost of the electricity if rate 50 per klo watt hour تو یہ ہمیں بتانا ہے question number 15 ہمارے پاس ہے کہ پہلے تو ہم بتائیں گے ہم نے کتنی energy consume کی پھر اس کو 50 سے multiply کر دیں گے پاور آپ کے پاس کتنی بتائی 200 اس کو جو ہے وہ time کتنا استعمال کیا گیا 20 hours 20 hours استعمال کیا گیا it is use then what is the cost بتائیے تو اب ہم اس میں energy کو نکال لیں energy کا فارمولا کیا ہوتا ہے power کو time سے multiply کر دیں اور watt میں جواب آ جائے گا اس کو thousand سے divide کر دیں گے تو klo watt میں آ جائے گا اس کو سکسٹی سی divide کر دیں گے تو وہ second میں آ جائے گا تو یہ two hundred time کا مطلب ہو گیا twenty hours divided by one thousand اور کیونکہ hour کو minute میں convert کر نا ہے تو یہ 60 سے divide کر دیا گیا ٹھیک ہے تو total energy آپ کو مل جائے اچھا بٹس کو دیکھ لیں energy کا فارمولا ہوتا ہے جتنی power آپ کے پاس ہے اس کو time سے multiply کر دیں تو energy آجائے جیول میں آجائے اس جیول کو آپ thousand سے divide کر دیں kilo وارڈ میں آجائے گی power ہمارے پاس کتنی given ہے two hundred time کا مطلب twenty hour twenty سے multiply کے ہمیں جواب hour میں رکھنا کلو میں جواب چاہیے تو thousand سے divide کر دیں گے simplify کر دیں گے تو four kilowatt آور آجائے گا یہ energy کی unit ہے ठीक ہے अब per kilowatt 1 kilowatt کی قیمت 50 روپے ہے تو 4 کی قیمت کتنی ہوگی بتائی 200 20 گھنٹے ٹیلیویجن چلانے پر 200 وارٹ کا تو 20 گھنٹے کے بعد اس کی cause 200 ہوگی اگر 50 سپیر کے لحاظ سے ہوگا اب یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس circuit دیا ہوا ہے اس current flow circuit سے current آرہا ہے i اور یہ parallel ہے دو path ہیں current اس میں divide ہو جاتا ہے اس میں i2 اس میں i3 ہم جانتے v is equal to ir 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 ان کے درمیان inverse proportion ہوتا ہے resistance زیادہ ہے تو i کم ہوگا سب سے بڑا i ہوگا اس کے بعد یہ resistance کم ہے تو i3 بڑا ہوگا یہ i2 lesser ہو جائے گا اور سب سے بڑا جو current آرہا ہے i current آرہا ہے یہ distribute ہوا i2 اور i3 میں ان دونوں میں resistance زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ current کم جائے گا تو یہ relation کیا ہوگا تو i1 سب سے greater ہوگا یا i1 end میں لکھا i1 سب سے large ہے اور i2 سب سے چھوٹا ہوگا یا i2 سب سے چھوٹا ٹھیک ہے بیچ میں i3 تو یہ option جو ہے وہ correct option مانا جائے آگے بڑھتے ہیں میٹا یہ لکھا which combination gives equivalent resistance 9 on 9 on یہ series ہے 6 6 18 on آ جائے گی اس کا جواب تو 18 on آ جائے گا اور یہ 6 6 6 6 ہے ساری series میں لکھی ہوئی ہے ہم نے فارملا بتایا r upon n مطلب 6 upon 3 تو جواب آ جائے 2 جائے گا 12 اوم اور یہ جو ہے وہ 6 اوم یہ result ملے گا آپ 6 اوم کے ساتھ اب اس کی resistance کے لئے کیا ہوگی 6 میں کچھ نمبر ایڈ ہوگا 6 point something ہو جائے گا اچھا اس کو میں چیک کر لیتا ہوں یہ دونوں پیرل ہیں تو ان دونوں کے resistance 1 upon r 1 1 upon 12 plus 1 upon 6 ہو جائے 1 upon 12 کو مطلب 12 6 2 12 جواب آجائے گا 3 upon 4 تو equivalent resistance آپ کو مل جائے گی یہاں ملے گا آپ 1 upon 4 4 resistance مل جائے یہ result اس کا ملا 4 اوم یہ 6 اوم ایڈ ہونے کے بعد کتنا جواب آیا 10 اوم آگیا تو پہلے کا جواب آتا ہے 18 اوم اس کا جواب آتا ہے 2 اوم ان دونوں کو ایڈ کر کے 12 اوم اور 6 اوم بن جائے گا پھر ان دونوں کا equivalent 4 اوم یہ 6 اوم سیریز بن گیا 10 اوم تو ان تین وں 5 ہمارے گھروں میں ہم جو استعمال کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں کلو وارڈ پر آور کے لحاظ سے کام کرتے ہیں لیکن الیکٹون ایکس میں بہت کم انرجی استعمال ہوتی ہے تو الیکٹون وول یونٹ ہے اس میجر آف انرجی انرجی کی یونٹ ہے اور یہ اس کی ویلو 1.6 انٹو ٹینس پاور مائنس نائنٹین جول اتنے معمولی سے ورک ڈن کیا جا رہا تو میگا کا مطلب ہوگا ٹینس پاور سک سے ملٹی پلائی کر دیں اس کو 1.6 ٹینس پاور مائنس نائنٹین تو 1.6 ٹینس پاور مائنس تھرٹین جول کے برابر آ جائے اب 10 ایکوار رزیسٹنس ایچ آف ہنڈیڈ آم آر کنیکٹ این پیرل یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے اس طرح دیس اوم رزیسٹنس بنائی گئی اب آپ کو بتانا ہے ان کی ایکویلن رزیسٹنس کیا ہوگی اگر سب سیمیلر ہوں پیرل ہوں تو اس کا فارمولا آر ہنڈیڈ 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 کر دیں گے اور کاؤنٹنگ کریں گے تو ٹین ملے گا رزیسٹنس آجائے گا ٹین اوم کے برابر آدے گا تو اگر پانس ہوتے تو چار ہوتے تو چار سو ڈیوائیڈ کر دیتے ٹھیک اچھا اب آئیے یہ بڑا انٹریسنگ سوال ہے فور بلپ ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی ٹھوٹی آر کنیکٹیڈ ان سیریز سیریز میں ویج بلپ شائن مور کون سو بلپ زیادہ شائن کرے گا اب یہ ہمارے پاس شائننگ کا فارمولا ایک ہے شائننگ جو ہے وہ ڈیریک پروپورشنل ہے پاور کے ساتھ in پیرل ہماری گھروں میں بلپ آپ نے پرچیس کی ہوں گے اگر بلپ خراب ہو جائے ٹیم ہو جائے شائن کم کرنے لگے تو آپ جو ہے وہ نیا بلپ لیتے ہیں مہنگ بلپ لیتے ہیں زیادہ پاور کر لیتے ہیں تو زیادہ پاور ہوگی زیادہ شائن دے گا کب کیونکہ ہمارے گھروں میں پیرل لگا ہو ہے چار بلپ ہیں اگر پیرل ہو تو زیادہ ہوگا 40 و ہوگا زیادہ شائن کرے گا سیریز میں ریبرز ہو جائے گا جو کم ہوگا 10 و ہوگا وہ باقی کے مقابلے میں زیادہ شائن کرے گا مطلب فارمولا کیا ہے شائن ان و پروپورشن ہے پاور کے ساتھ جب آپ سیریز سے مطالق بات کرے ہوں تب یہ جو ہے اگر یہاں پہ ٹرمینل وولٹیج اور بیٹری ٹرمینل وولٹیج اور بیٹری ای برابر ہے v پلس آئی آر یہ جو ہمارے پاس ای 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 بیٹری کا جو ٹرمینل وولٹیج ہوگا یہ پوری سرکٹ کے لئے ہم بات کرتے ہیں اس پوٹینشل ڈیفرنس کو ٹرمینل پوٹینشل کا نام دیتے ہیں کہ یقینا لیس ہوگا کس کے مقابلے میں بیٹری کے اوور ای ای مقابلے میں بیٹری کا اوور ای میں زیادہ ہے اور ٹرمینل پوٹینشل جو اس کے مقابلے میں لیس ملے گا ریس پروکل آف آر اس کار کنڈکٹنس کنڈکٹنس جو ہے کہلاتا ہے کنڈکٹنس کی یونیٹ جو ہے پر اوم ہوتی ہے سیمنس ہوتی ہے اور کنڈکٹنس کی جو ہے وہ ڈیمینشن کیا ہوگی اب بتائیے آئی بی کا مطلب کیا ہے ورگ ڈن ہے ورگ ڈن کا مطلب کیا ہوگا بتائیے ایم ایل ٹی کی پاور مائنس ٹو فورس ملٹیپلائیڈ بائی ڈسپلیسمنٹ آئی ایمپیر ہو جائے گا تو اس کی یونیٹ جو ہے ہمارے پاس ایم ایل کی پاور ٹو ٹی کی پاور مائنس ٹو ای کی پاور مائنس ون تو اب بتائیے کنڈکٹنس کی کیا ہوگی ایم مائنس ون ہوگا ایل مائنس ٹو ہو جائے گا ٹی سکوائر ہوگا اے ہو جائے گی یہ جو ہے وہ ڈیمنشن ہے کنڈکٹنس کی اگر آئی اور وی کے درمیان گراب گریڈین ہوتا ہے مائتمیٹس کے سٹوڈے نے آپ سلوپ کسی لائن کا معلوم کرنا ہو تو ٹی 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 اور یہاں آ لکھا جائے گا ٹی 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 آ جائے گا تو یہ تو مائتمیٹکلی سلوپ نکل آیا لیکن گرافیکلی یہی سلوپ جو ہے وہ ریجسٹنس کو ریپریزینٹ کرتا ہے بس بٹا ہم آنڈنگ پر آگئے ریجسٹنس آب سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر کے ریجسٹنس جو ہے ڈائریکلی پروپرشنل ٹو ٹی 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 آم طور پر ہوتا ہے لیکن سیمی کنڈکٹر کے لیے یہ کیا ہوگا بتائیے انورسلی پروپرشنل ہو جائے گا ہمارے پاس کوفیشنٹ آف ٹی 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 اس کی یونیٹ کیا ہوگی اس کی یونیٹ جی ہے اوم پر کلون ہوتی ہے یا اوم پر دگری سنٹی گیر ہوگا فی ٹی 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 ریزسٹنس بڑھ جائے گی رو بھی بڑھ جائے گا لیکن کنڈیکٹنس کم ہو جائے گی اس کی جو ہے وہ یہ ایسی پروکل ہوتا ہے تو کنڈیکٹنس کی کم ہو جائے گی اب کہا جا رہا ہے ان میں سے کونسی بات درست ہے ای گریٹر ہے ای گریٹر ہے ٹرمینل پوٹنشل سے جب بیٹری ای کا مطلب بیٹری لے لے تھوڑے دے کے لیے بیٹری ایس ڈسچارجن بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہو بیٹری میں اسے کرنٹ فلو ہو رہا ہو بیٹری سے پوٹنشل ڈیفرنس فلو ہو رہا ہو تو اس وقت ای گریٹر ہوگا اور اس کے ٹرمینل کے ٹرمینل پوٹنشل سے گریٹر ہوگا جب آپ اپنے موبائل کو جب موبائل کو ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے مطلب لائٹ گئی بھی ہے اور ڈسچارج جو ہے وہ آپ کے گھر کو روشن کر رہا ہے تب ای گریٹر ہے پوٹنشل ڈیفرنس ہے لیکن لائٹ آ گئی اب آپ بیٹری کو چارج کر رہے ہوتے ہیں بیٹری اس چارجن بیٹری کو جب چارج کر رہے ہوتے ہیں تب پوٹنشل ڈیفرنس جو ہے ٹرمینل پوٹنشل زیادہ ہو جاتا ہے اور بیٹری کی ای 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 ف کم ہو جاتی ہے اگر بیٹری آف ہے نہ اس کو چارج کیا جا رہا ہے نہ ڈس چارج کیا جا رہا ہے بیٹی آف ہے تو ای جو ہے وی ٹی کے برابر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا سارے آپشن جو ہے اس کے کریکٹ ہو جائیں گے اچھا اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے یہ ڈائرے کا فارمولا اپلائی کر دیں ایز ایک پول ٹو وی پلس آئی آر وی پلس آئی آر یا آئی آر آئی آر پلس آف آئی آر یہ ای اس کو ڈیٹا پوٹ کریں گے سیل کے اندر پرابلم سیل کے اندر پرابلم آم سرکیٹ میں کرن ہمیشہ پوزیٹیو ٹرمینل ٹو نگیٹیو ٹرمینل جاتا ہے جبکہ وی دین سیل یہ ہمارے پاس پوزیٹیو ٹرمینل بنا ہوا ہے اگر میں دکھا سکوں آپ کو یہ واضح طور پر پلس ٹرمینل ہے جو پڑنش کرن ہمیشہ پوزیٹیو ٹرمینل سے نگیٹیو ٹرمینل کی طرح بڑھتا ہے لیکن سیل کے اندر کرن جو ہے وہ نگیٹیو ٹرمینل ٹو پوزیٹیو ٹرمینل انسائیڈ سیل کرن فلو فرام نگیٹیو ٹرمینل ٹو پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف جو ہے وہ موف کرتا ہے اگر سیل کو سیریز میں جوڑ دیا جائے تو اس وقت اس کی ایکویلنڈ ریجسنس جو ہے وہ سم کر کے حاصل کر لیتے ہیں سم کر کے حاصل کر لیتے ہیں مطلب اگر فور وولٹ ہے تو یہ ٹویل وولٹ کے برابر ہو جائے گا تو یہ ہم نے کافی کالیکشن کے بعد ان سوارات کو سیلیکٹ کیا سالف کیے گئے ایک سے دو مرتبہ اس کو دیکھیں تاکہ آپ گریب حاصل کر سکیں اور انتہان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو سکیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں پڑھائی کریں ہلا آپ کو کامیابی عطا فرمائیں تینکیو